سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں یہ آپ کے سامنے دو مزدور انٹے لگا رہے ہیں ایک بچہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایک مزدور کہتا ہے میں انٹے لگا رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں ایک شاندار امارت بنا رہا ہوں تو اسی طرح اپنی زندگی اگر آپ نے شاندار بنانی ہے تو اپنی اس منزل کی اوپر نظریں مرکوز رکھیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس دوران میں جو چھوٹی موٹی مشکلات پیش آئیں ان کو خاطر میں نہ لائیں کیونکہ اگر آپ کی ایٹ لگانے کی ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اصل میں یہ اہم ہے کہ زندگی میں اہم کیا ہے تو زندگی میں اللہ کو راسی کرنا سچ بولنا اور سچائی کے راستے پہ اوپر جمع رہنا ہی اصل میں ہمارا انتہان ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں اور شکر گزاری کیسے کی جا سکتی ہے اللہ کو جان کر تو آج ہم اپنے سبق میں دیکھیں گے کہ گرد باد کیا ہوتا ہے گرد باد کو آندھی بھی کہتے ہیں کئی دفعہ بعض جگہوں پر ہوا دائروں کی شکل میں چلتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ چھوٹے موٹے چیزیں بھی اڑنا شروع ہوتی ہیں جسے ہم بگولہ کہتے ہیں اور اگر یہ بگولہ جو ہے وہ دائرے ایک کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہوں تو انہیں گرد باد کہتے ہیں اور پھر بعض اوقات کسی خاص مقام پر تیز دھوک کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ارد گرد کے علاقہ میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اس ایسی صورت میں ہوایں کم دباؤ والے علاقے کی طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیتی ہیں یہاں پہنچ کر ہوایں گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہیں اور ٹھنڈی ہو کر بارش پرساتی ہیں ایسی بارش کو گرد بادی بارش کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹ یا تیز ہوا جو ہے وہ ہوا کی افکی حرکت ہوتی ہے ہوا انچے درجے کے دباؤ سے کم درجے کے دباؤ کی طرف چلتی ہے اور دو طرح کی ہوایں ہوتی ہیں ایک لوکل یا مقامی یا گلوبل یا عالمی تو دو اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا جو ہے اس حرکت میں آتی ہے ایک درجہ حرارت کا فرق اور ایک ہوا کا دباؤ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے مولیکل جو ہیں دور ہو جاتے ہیں اسی طرح گرم ہوا پھیل جاتی ہے اور اس کا دباؤ کم ہوتا ہے اسی وجہ سے کم دباؤ کی پھیلی ہوئی ہوا جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور سردی میں ہوا سکر جاتی ہے اور بھاری ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ اونچے درجے کا دباؤ ہے تو کیونکہ جب دباؤ کا فرق آتا ہے تو جو کم دباؤ والی ہوا ہے وہ اوپر اٹھتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اور بھاری ہوا جس کا دباؤ اونچا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھتی ہے تو وہ اس کی جگہ لینے کے لیے چل پڑتی ہے تو گرم ہوا کم دباؤ کی وجہ سے اوپر اٹھتی ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے اونچے دباؤ کی ہوا جو کہ تھنڈی ہوتی ہے چل پڑتی ہے تو کیونکہ زمین جو ہے اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ساکن نہیں ہے حرکت میں ہوا آتی رہتی ہے تو اس طرح یہ ایک سائیکل ہے کہ کم زیادہ دباؤ کی تھنڈی ہوایں گرم ہوا کی جگہ لینے کے لیے اس طرف چل پڑتی ہیں تو جہاں پہ تھنڈ ہوگی وہاں پہ دباؤ کام ہوگا جہاں پہ کرنی ہوگی وہاں پہ زیادہ ہوا زیادہ سے کم دباؤ کی طرف سے لے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی اور زمین کے اوپر شوائیں ایک جیسی نہیں پڑتی کچھ زمین کے حصے گرم ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ سرد ہوتے ہیں جیسے کتبین ہیں وہاں پہ سردی ہوتی ہے اور جو خطے استواء ہے اس پہ گرمی ہوتی ہے پھر زمین جو ہے اس کا خطہ بھی فرق ہوتا ہے پہاڑ اور پانی کی وجہ سے تو خطے استواء پر گرم ہوا ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور کتبین پہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو کتبین سے ہوا خطے استواء کی طرف چلتی ہے لیکن زمین جو ہے وہ اپنے مدار کے اوپر مغرب سے مشرق کی طرف گھونتی ہے تو اس لیے جو کتبین سے ہوایں چلتی ہیں وہ شمالی کتب سے شمال سے مغرب کی طرف ہوا چلتی ہے اور جنوبی کتب سے جنوب مغرب کی سمت یہ ہوایں چلتی ہیں ان کو گلوبل ونڈز یا عالمی ہوایں کہتے ہیں سمندر کی نسبت خوشکی پانچ درجے جلد گرم ہو جاتی ہے اس لیے دن کے وقت سورج کی روشنی میں سمندری ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور بھاری ہوتی ہے اور زمین کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اور اس کا دباؤ کم ہوتا ہے اس لیے سمندر سے ہوا زمین کی طرف چلتی ہے لیکن جب رات ہوتی ہے تو سمندر گرم رہتا ہے لیکن اس کی نسبت خوشک زمین جلد تھنڈی ہو جاتی ہے تو تھنڈ سے گرم سمندر کی طرف ہوا چلتی ہے تو پیارے بچوں آپ اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں سکول میں توجہ سے پڑھا کریں استاد کی عزت کریں روز کا روز ہوم وقت کریں تو انشاءاللہ آپ اپنی دنیا میں بھی اور آپ تک میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے وقت پہ سونا وقت پہ جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا وقت زیادہ کرنا یہ بری بات ہے ورزش کرنا اپنے اللہ سے جھوڑنے کے لیے قرآن روزانہ ترجمے سے پڑھنا تو پیارے بچوں امیدہ کہ آپ کو ہوا کیسے چلتی ہیں اس کی سمجھ آگ کی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کریں